مگر اس نے دنیا مانگی ہے دنیا ہم نے اس کو دے دی وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ دنیا اتنی دی ہے جتنا ہم نے اس کے مقدر میں لکھا تھا بڑھ کے نہیں ملے گی لیکن یہ آخرت سے اپنا ہاتھ دو بیٹھا ہے جھولی خالی لے کے آیا ہے تڑپ کے اللہ سے کہو اللہ ان میں سے نہ کرنا اللہ ایسا نہ بنانا اللہ صرف دنیا 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 کی حوص دنیا کا مال مال و مطا دنیا کی زینت دنیا کا حسن دنیا کا جمال روب دب دبا وزارت مشارت قیادت سیادت اللہ یہ عدہ یہ عدہ یہ عدہ اللہ کہتے ہیں اس کی آخرت نہیں ہے قرآن جھوٹ نہیں بولتا قرآن نکھیڑے کرتا ہے صاف کرتا ہے آگے سنیے اور تڑپ کے درد دل سے آجزی اور ان کے ساری سے مٹ کے ان جملوں کا حسن مانگ لیجئے اللہ کہتے ہیں آئے تو ایک ہی فلائٹ پہ ہیں آئے تو ایک ہی بحری جہاز پہ ہیں آئے تو ایک ہی بس اور کار میں ہیں آئے تو ایک ہی دھرتی میں ہیں آئے سارے بیت اللہ کے سائے میں ہیں آئے سارے صفہ مروہ کے درمیان سائی کر رہے ہیں لیکن ان میں سے ایک گروہ ایک گروپ ایک جماعت ایسی بھی ہے اللہ یہ جو کچھ کیا ہے اسے دنیا کا حسن بھی بنا دے دنیا کا حسن اللہ دنیا کے ساتھ آخرت کا ایک آنٹ بھی بھر دے آخرت کا ایک آنٹ آخرت کا مال اللہ موت کے وقت کے لمحات کا فیدہ سکرات کا فیدہ اللہ سختیوں سے نکلنے کا فیدہ اللہ مجھے سکرات لگے تو میرا چہرہ نہ بگڑے یہ ہے حسن اللہ موت آنے لگے میرا منظر میری شکل نہ بدلے اللہ میرا رنگ نہ بدلے لوگ یہ نہ کہیں کہ کالے موں سے مر گیا ہے لوگوں کو کیا ہے بھائیو حبشی بھی تو فوت ہوتے ہیں افریقہ کے لوگ بھی تو فوت ہوتے ہیں اگر کالا رنگ ہونا بڑی بات ہوتی تو پھر آپ دیکھتے ہیں جن کو ایسی مرض لگی ہے کینسر سے فوت ہوتے ہیں یہ جگر کے مرض میں مبتلا ہو کے رنگ تو سیاہ ہوئی جاتا ہے لیکن یہ بیماریاں رب ان کے لئے کفارہ بھی بنا دیتا ہے آپ کے اور میرے موں کے نکلے ہوئے جملے اپنی جگہ لیکن وہ دنیا کا حسن آخرت کا حسن مانگ کے ساتھ کیا کہتے ہیں وَقِنَا عَذَابَ النَّار اللہ جہنم کی آگ کی سزا نہ دینا یہ ہے پورے حج کا تھیم عمرے کا تھیم اور اس کا مرکزی خیال مین پوئنٹ سمجھانے کی بات یہ یاد رکھنا ماں باپ کو یاد رکھتے ہو تو میرے رب کا یہ دیا ہوا سبق بھی یاد رکھنا اللہ یہ یاد کرا دے اور یہاں میں کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّاكَ سَبُو انہوں نے دنیا بھی کمالی انہوں نے آخرت بھی کمالی جنہوں نے صرف دنیا کمائی وَاللَّهُ سَرِيُ الْحِسَابُ اللہ دنیا میں دنیا دے کے فارق کر دے گا آخرت میں حصہ کوئی نہیں اور جنہوں نے آخرت کمائی ہم اتنے ڈھیر اور امبار لگا دیں گے کہ یہ دیکھ کے حیران ہوتے رہیں گے ربانا آتینا فِد دنیا حسنا آئیے ذرا جڑیئے میرے ساتھ دو منٹ کے لیے میرے بھائیو حج اور عمرہ مل جائے تو بہت اچھا اور یہ تڑپ رکھا کریں مانگا کریں اپنے بچوں میں یہ فکر پیدا کریں جزم پیدا کریں اللہ اپنا گھر دکھائے بغیر موت نہ دینا موت آ بھی گئی مواقع میسر نہ بھی ہوئے حج اور عمرے کا پیسہ اکٹھا نہ بھی ہوا آپ باہر کا سفر نہ بھی کر سکے اِنَّمَ الْآمَالُ بِنِّيَّاتِ اس سے آپ بھی آیا تھا کہ محبوب کچھ عمل بتاؤ میں جنت میں جاؤں محبوب نے عمل بتائے کہنے لگا نہ کم کروں گا نہ زیادہ لیکن کروں گا عظم کیا ارادہ پختہ کیا اور اہد کیا اونٹنی پہ چڑا گیرا چند قدم چلا محبوب اس سے پہلے کہے چکے تھے جنتی دیکھنا ہے تو دیکھ لو اور ساتھ کیا ہوا گردن ٹوٹی فوت ہوا عمل کر نہیں پایا لیکن اس نیت کے اوپر اس کی سوچ اور عمل کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا محبوب نے جنتی قرار دے دیا اللہ ہمیں ان میں سے کر دے اگر موقع نہیں بھی ملتا گبرانے کی ضرورت نہیں لیکن تڑپ تو رکھیں فکر تو رکھیں جن کو فکریں ہوتی ہیں نہ تڑپ ہوتی ہے جیلو میں سے کبھی باہر آ بھی جاتے ہیں فکر ہو تو آ بھی جاتے ہیں نہ بھی آئیں کوشش تو کی ہوتی ہے حضرات پانی میں حالات ڈبو دے پندہ ہاتھ پاؤں مارتا رہے رب کنارے لگا ہی دیتا ہے نہ بھی لگے تو کم مز کم یہ تو ہوگا نا میں نے کوشش کی تھی میں نے کاوش کی تھی حالات کو شکموں سے نکال کے شکر میں بدلئے اللہ جس حال میں رکھا ہے تیرا شکر ہے چوری کر کے نہیں جانا چاہتا ڈاکہ مار کے نہیں جانا چاہتا حرام کما کے نہیں جانا چاہتا رشوت لے کے نہیں جانا چاہتا ظلم کر کے نہیں جانا چاہتا بین بائیوں کا حق مار کے اور باڑیوں میں ان ساری چیزوں سے مطمئے نظر آپ کا اور میرا تربیت کا حصہ ہونا چاہیے تڑپ کے رب سے مانگا کریں بھلے آپ نے پہلے بھی ہزاروں سال عمر پائی ہو ہاتے جاتے بھی تڑپا کریں اللہ میں نے ان ہستیوں کو دیکھا ہے ان ہستیوں کو دیکھا ہے اللہ ان کی کابشوں کو قبول کر میں پچھلے دن والے صاحب سے پوچھ رہا تھا سنائیں کیا حال ہے کیا ارادیں کہنے لگے پوتر رب نے بہت کچھ دیتا ہے اتنا کچھ ہے اتنا کچھ ہے شکر کرتے بھی ہم حق نہیں ادا کر سکتے اللہ تُو نے بہت دیا ہے تیری مہربان تو میں نے کہا کہ یہ جو بینک میں رکھا ہوا ہے کچھ اپنے پر تھوڑا بہت کبھی خرچ کر لیں اپنے پیسے خرچ کرنے کا بھی اپنا مزہ ہندہ پوت نہیں یہ میں اس لیے رکھے ہے کہ اللہ منو عمرہ دہا چکر آوے ڈاکٹروں نے روکا ہوا ہے اگلا قدم نہیں اٹھانا تین وال بند ہیں یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے راشہ ہے یہاں سے قدم اٹھانا وہاں بھی مشکل لیکن اولاد کو تربیت میں تڑپ کیا دے رہے ہیں اللہ اپنا گھر دکھا یہ جو ہے نا جن کا تذکرہ ہم نے پچھلے جمعے کیا تھا وہ نہیں جی آجتے جا کے کی کرنا ہے وہ ایک خاص کام ہے دیکھے اس نے بلایا ہے کہ آپ جن غریبوں یتیموں بیواؤں مسکینوں کو اس دھرتی پہ اس نے دیکھا ہے وہ بھی جانتا تھا وہ بھی جانتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کے شاعر رب کے فرائض کل کو کوئی اٹھے گا اور کہے گا یہ جو نماز کے پندرہ منٹ ہے نا یہ کسی ہاسپیٹل کی ایمرجنسی میں کڑے ہو کے کسی لاش کو اٹھا کے جو ہے وہ دوسری طرف کروا دو نماز کے اندر جا کے کیا ملے گا تجھے کیا ملے گا نماز کل کو کوئی اور اٹھے گا قیام سے روکے گا اور اٹھے گا رکو سے منع کرے گا اور اٹھے گا سجدوں کا ٹائم چھینے گا کوئی اور اٹھے گا کہے گا کہ یہ تشاہد کے پانچ منٹ کہیں اور لگا کے نیٹ کے اوپر ڈیٹا ڈال دو یہ کر دو وہ کر دو اتنے روپے مل جائیں گے تیری اس نماز سے کہیں وہ بہتر ہے